بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دیسی کوکنگ سیکرٹ یوکے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج میں آپ کے ساتھ چکن این ویجیٹیبل سوپ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں سوپ ہمارے گروں میں کافی استعمال ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں سوپ بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا چکن بی بی چکن لیا ہے یہ تقریبا نام ایک کلو کے قریب ہوگا آٹھ نو سو گرام اور ایک پیاز لیا ہے تھوڑا سا لہسن ادرک لیا ہے تھوڑا سا گرم سابت مسالہ اس میں کچھ لانگ کالی میرچیں بڑی لائچی اور دال چینی ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے کون فلاور لیے ایک ٹی سپون سویا سوس ایک ٹی سپون چیلی سوس اور دو ٹیبل سپون میں نے وائٹ وینگر لے کر اس میں دو سب ساری میرچیں کٹ کر بریک بریک ڈال دی ہیں بعد میں اس کو سرونگ کے لئے ہم استعمال کریں گے ایک انڈا لیا ہے اور ایک کاجر لے کر اس کو چیل کر بریک بری کس طرح سکوئر میں کٹ لیا ہے اور کیپسکم اور تھوڑی سی کیبیج لیا ہے کیپسکم کو بھی میں نے سکوئر میں کٹ لیا ہے کیبیج کو بھی میں نے بریک بری کٹ لیا ہے اور ایک جاگ میں نے پانی کا لیا ہے سب سے پہلے ہم چکن کو پین میں ڈالیں گے اور اس میں جو ہم نے پانی لیا ہے وہ ڈال دیں گے اب ہم اس میں لحسن پیاز ادرک اور جو سابتگرم مسائلہ لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون میں نمکہ ڈالوں گی اب آپ اس کو کور کر دیں اور اس کو اب ہم دقریباً بیس سے پچیس من تک پکائیں گے جا کے جگرن ہمارا اچھی طرح گل جائے اور اس کا اچھی طرح سوک تیار ہو جائے جہنیس کی بن جائے یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے ہم نے اس کو بیس سے پچیس منٹ تک پکایا ہے اب ہم اس کا گیس منٹ کر دیں گے اور اس کو چکن کو ہم چھال لیں گے اس طرح اس کی جگنی لیدہ کر لیں گے اور باقی گوشت جو اور پیاز بغیرہ ہے جو اس کو چھال لیں گے اب آپ نے جو چکن کی بوٹیاں ہے اس کو نکال کر اس کے ریشے کر لینے ہے اس کی ہڈیاں لیدہ کر لینی ہے یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اس کی بوٹیاں لیدہ لیدہ ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح گلالیا ہے اس طرح آپ اس کے چھوٹ چھوٹے بری ریشے کا لیں چھوٹ چھوٹے پیس کا لیں اور ہڈیاں لیدہ کر لیں اسی طرح آپ نے ساری بوٹیوں کے ریشے کر لینے ہے ہڈیاں لیدہ کر لینی ہے آپ نے جتنا بھی سوپ استعمال کرنا ہو جا جتنا بھی پینا ہو اتنا آپ تیار کر لیں باقی کی جکنی اور جو چکن کی ریشے ہیں آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو استعمال کر سکتے ہیں اب میں پین میں تھوڑے سی جکنی ڈالوں گے میں ساری نہیں استعمال کر رہی کیونکہ میں ایک بول ہی بنا رہی ہوں اب اس جکنی میں ہم نے جو گاجنے لید کاتی تھی وہ اس میں ڈال کر تھوڑی دیر تک پکائیں گے اس کو کور کر دیں گے تاکہ گاجنے ہماری تھوڑی گل جائیں کیونکہ یہ تھوڑی سخت ہوتی ہیں اب آپ اس کو تھوڑی دیر تک کور کر دیں اور تھوڑی دیر تک پکائیں گاجریں ہماری گل چکی ہیں ہم نے اس کو پانی داس منٹ تک پکایا ہے اب ہم اس میں جو چکن لیا تھا ہم نے ریشے کیے تھے وہ تھوڑے سا ٹال دیں گے میں سارا نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ میں سارا سوپ ابھی تنی بنا رہی صرف میں ایک بال بنا رہی ہوں اور باقی جو سبزیاں میں نے کیپسکم اور کیبج لی تھی وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اب آپ اس کو مکس کر کے اچھی طرح تھوڑی دیر تک کور کر دیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا دام آ جائے تھوڑی گل جائیں اس میں آپ دیکھ لیں اگر پانی تھوڑا لگے جکھنی کا تو تھوڑا سا اور شامل کر دیں اب میں تھوڑا سا اور ڈال دی ہوں اور اس کو تھوڑی دیر کور کر دیں اس کو چار پانچ منٹ تک پکائیں تاکہ جو ہم نے سبزیاں ڈالی ہیں وہ پک جائیں اچھی طرح اب ہم نے جو کاؤن فلاور لیا تھا دو ٹیبل سپون اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمپ گہرا نہ رہیں کوئی گھٹلی نہ رہیں اچھی طرح مکس کر لیں کاؤن فلاور کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم نے جو انڈا لیا تھا اس کو بھی اچھی طرح پھینٹ لینا ہے سبزیاں ہماری پک چکی ہیں اب ہم اس میں کالی میچ ایک ٹی سپون ڈالیں گے کالی میچ ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اب جو ہم نے کون فلاور مکس کیا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اس میں اور چمچ ہلاتے جائیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اگر ایک دم سے ڈال دیا تو گھٹلیاں بن جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں یہاں پہ آپ نمک چیک کر لیں اگر آپ کو نمک تھوڑا لگے تو آپ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق مجھے تھوڑا کم لگایا تو میں تھوڑا سا میرے ہاف ٹی سپون ڈال لائے اب ہم نے جو انڈا لیا تھا بیٹ کر کے اس کو ہم نے اچھی طرح اس میں ڈال دینا ہے اس طرح اس میں میڈل میں ڈال کر اس کو پانچ چھے سیکنڈ اسی طرح رہنے دیں ایک دم سے اس کو نہ ہلائیں اب ہم اس کو آہستہ آہستہ اس طرح سارے سوپ میں ہلا دیں گے مکس کر دیں گے اس کو انڈے کو اس طرح آپ نے انڈے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر تک پکائیں گے تقریبا دو چارد منٹی پکانا ہے زیادہ نہیں ہم نے اس کو پکانا اب ہم نے جو سویا سوس لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے سوپ ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرو کریں گے سوپ کو میں چھلی سوس اور جو میں نے وینگر میں گرین چھلی کاٹ کے ڈالی تھی اس کے ساتھ سرو کر رہی ہوں سوپ ہمارا بہت ہی مزے کا بننا ہے اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پساند آئے گی مزید اسی طرح کی نئی کوکنگ ریسپیز کے لیے اور لاغنگ ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں جاد رکھیں تینک یو فر واشنگ خدا حافظ